دیکھیں یہ بہت بڑی سیکسس ہم لوگ کی چار پہلے پکڑے تھے آج ہم لوگوں نے ایک اور وولف پکڑ لیا تو ہم لوگوں نے پانچ وولز کو ریسکیو کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی سیکسس ہے اس میں ہمارے جو ڈی افو صاحب ہیں اجیت اور ان کی ٹیم اس نے مل کر کے اس کار کو انجام دیا ہے اور یہ اس لیے بہت انٹریسٹنگ اور اس لیے بہت انٹریسٹنگ ہے یہ کیونکہ کل ہم لوگ یہ سوچنا ملے تھے کہ نتوہ پور سے اس نے ایک بکری کو لفٹ کیا تھا پھر اس کے پگمارکس کو ہم لوگوں نے ٹریس کرتے کرتے ہم سبج گئے تھے کہ اب یہ اپنی ہومنگ تیننسی کی طرف ہے اس کے پگمارکس کو ٹریس کرتے کرتے ہم لوگوں نے پھر جار لگایا اور ویٹ کیا پھر ویٹ کیا کیونکہ رات میں رسکیو آپریشن ہو نہیں سکتا ہے پھر ہم لوگوں نے مورننگ میں اس آپریشن کو کیا اور ارلی مورننگ ہم نے اس کو اچھا لیا جی 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 سٹریڈیجی ہم نے یہ چینج کی کیونکہ اس کا بیہیویر چینج ہو رہا تھا پہلے ہم لوگ ڈرون سے اس کو ٹراک کر کے ایکزاکٹلی ڈرون کو اس کو اوپر لاک کر کے اور پھر اس کو اٹھاتے تھے لیکن یہ سب اتنے سمارٹ ہو گئے تھے کہ جیسی ڈرون آتا تھا یہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے اس بر ہم لوگ نے لوکیٹ بھی کیا بھاگناکس بھی دیکھے اور ڈرون سے بھی لوکیٹ کیا لیکن جب فائنل جب ہم لوگ آپریشن کرنے لگے تو ڈرون کو ہم نے روک دیا لیکن اس کا لوکیشن مل گیا تھا بھاگناکس سے بھی لوکیشن مل گیا تھا اور پھر ہم نے اس کو پیک کر لیا ایک وولف اور بچا ہے اور اس کے لئے بھی ہم پوری کوشش کریں گے اس کو جلدی جلدی ریسکیو کر لیں نہیں ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیں گے پہلے تو اس کو میڈیکل ایگزامنیشن ہوگا دیکھا جائے گا اس کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے اس کو کسی زو میں ہی بھیجا جائے گا اب کسی سے وائیڈ لائف صاحب سے بات تھوگی اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہ بہت بڑی سیکس ہے ہم لوگ کی چار پہلے پکڑے تھے آج ہم لوگوں نے ایک اور وولف پکڑ لیا تو ہم لوگوں نے پانچ وولز کو ریسکیو کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی سیکس ہے اس میں ہمارے جو جو ڈی افو صاحب ہیں اجیت اور ان کی ٹیم اس نے مل کر کے اس کار کو انجام دیا ہے اور یہ اس لیے بہت بہت انٹریسٹنگ اور اس لیے بہت انٹریسٹنگ ہے یہ کیونکہ کل ہم لوگ یہ سوچنا ملے تھے کہ نتوہ پور سے اس نے ایک بکری کو لفٹ کیا تھا پھر اس کے پگمارکس کو پھر اس کے پگمارکس کو ہم لوگوں ٹریس کرتے کرتے ہم سمجھ گئے تھے کہ ابھی اپنی ہومنگ ٹیننینسی کی طرف ہے اس کے پگمارکس کو ٹریس کرتے کرتے ہم لوگ نے پھر جال لگایا اور ویٹ کیا پھر ویٹ کیا کیونکہ رات میں رسکیو آپریشن ہو نہیں سکتا ہے پھر ہم لوگ نے ماننگ میں اس آپریشن کو کیا اور ارلی ماننگ ہم نے اس کو اٹھا لیا جی 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 سٹرائیڈیجی ہم نے یہ چینج کی کیونکہ اس کا بیہیویر چینج ہو رہا تھا پہلے ہم لوگ ڈرون سے اس کو ٹریک کر کے exactly ڈرون کو اس کو اوپر لا کر کے اور پھر اس کو اٹھاتے تھے لیکن یہ سب اتنے سمارٹ ہو گئے تھے کہ جیسی ڈرون آتا تھا یہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے اس بر ہم لوگ نے لوکیٹ بھی کیا پگمارکس بھی دیکھے اور ڈرون سے بھی لوکیٹ کیا لیکن جب ہم لوگ آپریشن کرنے لگے تو ڈرون کو ہم نے روک دیا اس کا لوکیشن مل گیا تھا پگمارکس سے بھی لوکیشن مل گیا تھا اور پھر ہم نے اس کو پیک کر لیا دیکھے ایک وولف اور بچا ہے اور اس کے لئے بھی ہم پوری کوشش کریں گے اس کو جلدی جلدی ریسکیو کر لیں نہیں ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں پہلے تو اس کو میڈیکل ایگزامنیشن ہوگا دیکھا جائے گا اس کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے اس کو کسی زو میں ہی بھیجا جائے گا اب کسی سے وائیڈ لائف صاحب سے بات تھوگی اور اس کے بعد پھر اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں